اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اچھا دوستو آج فرین پٹی اور بٹن ڈیک کے حوالے سے آپ کے لئے ویڈیو لائے ہیں ویڈیو میں انتہائی آسانی سے آپ کو بتایا جائے گا کہ فرین پٹی بالکل سیدھی لگائی جائے گی سینٹر میں بھی آئے گی اور اس میں کوئی بھی فرین کے اوپر جھول شول یا فارل وغیرہ نہیں آئے گا انشاءاللہ پارٹ ٹو میں ہم آپ کو فرین جیب لگانا سکھائیں گے اچھا یہاں سے آپ نے اس طرح جو ہے اس کو فول کرنا ہے اور اس کے اوپر استری لگانی الکیسی اور فول اتنا کرنا ہے جتنی ہماری پٹی کے صاحب سے یعنی کہ سوائن کی پٹی ہے تو اس صاحب سے جتنا فول بنتا ہے اتنا کرنا ہے ایک انج کی پٹی ہے تو اس کے آدی انج بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح ہماری کریز ڈال جائے گی تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پٹی سینٹر میں راکھا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بلکل پٹی کے برابر ہے دوستو اس کے بعد ہم نے اس کا ساڑھے بارہ انج پر نشان لگانا ہے یہ ذہن میں رکھی گا یہ جو عام روٹین وائز ہم جو سوٹ بناتے ہیں ان کی ساڑھے بارہ یہاں سے پٹی کٹائی کی جاتی ہے یہ پرفیکٹ سائز ہے آر قسم کی سوٹ کے لیے جو بڑے سوٹ ہے اور یہاں سے اب ہم نے جو ہے ڈبل سلائی اس کو لگانی ہے پہلے ہم پیر کی جو ہے سلائیاں لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر کنکر کی سلائی لگائی جائے گی یہ ہماری کنکر کی سلائی بھی لگ گیا ہے اب ہم اس کے بعد جو ہے اس کا ٹھوکا بنائیں گے آپ کا جن لوگوں کا ٹھوکا جو ٹیڑا آ جاتا ہے اس کے لیے یہ میں جو ہے سلوشن لے کے آئے ہوں اس طریقے ساتھ ٹھوکا نہیں بناوں گا اس طریقے بغیر ٹائم بھی بچا رہوں اور آپ کو کام بھی بتا رہوں یہ دیکھیں جی میں نے بکرم کو فولڈ کیا ہے اور یہاں سے اکثر دوستوں کی سلائی جو ہے نا ٹیڑی ہو جاتی ہے وہ اس طرح کار لیا کریں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے فرین پاکٹ کی جو ویڈیو نیکس پارٹ میں لا رہے ہیں وہ بھی بہترین ہوگی انشاءاللہ پاکٹ جس کو بھی نہیں لگانی آتی ہے وہ صرف وہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لے گا پاکٹ اس کی بلکل برابر لگے گی اچھا بٹن ٹیک کی اوپر یہ جو ہے نا ہم نے ڈبل سلائی لگانی ہے یہ ذہن میں رکھے گا بٹن ٹیک کی سنگل سلائی اکثر جو ہے کپڑا نکل جاتا ہے اس کی کافی کمپلین ہے اس کمپلین کو دور کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دو سلائیاں لگانے لگے ہیں وہ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمان بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور میرا نام راجہ عثمان ہے فیشن پوائنٹ ٹیلر کے نام سے ہمارا یہ چینل ہے اچھا یہ ڈبل سلائی دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح لگائی ہے میں نے اسی کو سلائی کو یعنی کہ تھوڑا سا یو ٹرن کر لیا اور یہ دیکھیں جی جو ہے سلائی ہماری لگ گئی ہے یہ دو سلائیاں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کپڑا یہاں سے نکلے گا نہیں اب ہم فرین پٹی لگا رہے ہیں بٹن ٹیک ہم نے تھوڑا سے ہٹا کے لگائی ہے جو ہم نے نشان لگایا تھا اور پٹی بلکل نشان کے مطابق نشان کے اوپر بلکل جہاں سے ہم نے کریس لگائی ہے اس کے برابر لگائی جائے گی دوستو مزید کٹنگ کی اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو کسی قسم کی بھی کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو سلائی کے معاملے سے یا کٹائی کے حوالے سے ہمارے چینل پر ویزٹ ضرور کیجئے گا تمام ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یہاں سے ہم اس کو بلکل سیدھا کر لیں گے اور ہم نے اپنے نشان کے اوپر چلنا ہے کمیز کو ٹیڑا میڑا نہیں کرنا بلکل نشان کے اوپر ہم نے جو کریس لگائی ہے اس کے مطابق یہاں سے بلکل برابر ڈیلا آتھ کر لیں کوئی وہ کھنچنا نہیں ہے کپڑے کو نہیں تو خراب ہوئی گا پھر جھول آئے گی پٹی کی سیڈوں پہ یہاں سے بلکل ہم برابر کریں گے اور یہ دیکھیں جہاں میں نے آپ کے سامنے نشان لگا کے پٹی لگانے سے پہلے فول کی یہاں سے میں ویسے ہی وہاں پہ اس کو موڑ رہا ہوں ٹھوکے کو بند کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ اس کے بعد ہم نے اس طرف فول کر کے یہاں پہ دو سے تین ٹانکیں لگانے ہیں زیادہ ٹانکیں نہیں لگانے اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے دھاکہ کٹنا ہے بلکل آگے سے نہیں کٹ لینا اور اس کے بعد یہاں سے نکال کے ہم نے تین گھرہ لگا لینی ہے دوستو نیکش ویڈیو میں ہم آپ کو فرین پاکٹ لگانا سکھائیں گے اور ایسا طریقہ ہوگا کہ کوئی بچہ بھی اس کو لگ سکھائے گا نہ ٹیڑی ہوگی نہ ہی جو ہے وہ سائز سے آگے پیچھے ہوگی بلکل ساڑھے آٹھ کے اوپر پرفیکٹ ہم فرین پاکٹ لگا کے آپ کو دکھائیں گے پٹی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ریڈی ہے بلکل کنکر کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کنکر کے اوپر ہم نے سلائی لگائی ہے بلکل کناری کے اوپر بہترین صفائی کے ساتھ ڈبل سلائی والی پٹی ہم نے لگائی ہے نیکش ویڈیو میں ہم آپ کو فرین پاکٹ لگانا سکھائیں گے دوسرے پارٹ کو لاجمی دیکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ